حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے عرض شام کے رہنے والے شام یہ جو شام کی سرزمین ہے آج جتنا علاقہ شام کا ہے پہلے صرف اتنے سے علاقے کو نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اس میں بیت المقدس بھی داخل تھا بلکہ اصل مرکز تو بیت المقدس ہی تھا شام کی سرزمین کا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی آزر کے گھر میں وہ قوم بھی بدپرستی میں مبتلا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شروعی سے بدپرستی کے خلاف تھے اور قوم کا اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ بدپرستی کی مخالفت شروع کر دی قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے حالات کہ وہ کیسے آسمان میں دیکھ کے غور کیا کرتے تھے اور اور کیسے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا ان سب چیزوں کو اللہ نے بڑے احتمام سے ذکر کی آئے اور اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف اور اکیلِ ابراہیم ایک طرف پوری قوم ایک طرف تھی قرآن میں آتا ہے ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی سے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا اور ہم ان کو جانتے تھے یعنی وہ اس کے اہل تھے قرآن میں آتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْهِ اللَّيْلُ وَرَعَىٰ كَوْكَبَا سورہ کون سے سورت ہے یہ ابھی ہم نے تین دن پہلے پڑھی ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْهِ اللَّيْلُ وَرَعَىٰ كَوْكَبَا جب رات کی تاریخی آئی تو حضرت ابراہیم نے ستارہ دیکھا جو مشرک لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی مخصوص معبود کی عبادت نہیں کرتے بلکہ جو چیز بھی خوبصورت نظر آتی ہے جس کو بھی مفید سمجھتے ہیں اس کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں اس کو معبود بنا لیتے ہیں تو اس قوم میں ستارہ پرس لوگ بھی ہوں گے سورج پرس لوگ بھی ہوں گے چاند کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گے یہ ہر دور میں رہیں آج بھی ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَرَعَىٰ كَوْكَبَا فرمایا رات کی تاریخی جب آئی ہے تو ایک ستارہ دیکھا خوبصورت چمکتا ہوا قَالَ هَذَا رَبِّي کہنے لگے یہ میرا معبود ہے یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا ظاہر ہے ستارے چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہتے قَالَ لَا اُحِبُّ الْآَفِلِينَ تو کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والوں سے محبت بولو بھائی نہیں کر سکتا کیسا زبردست سبق دے دیا اس میں جس نے جانا ہے اس سے دل نہیں لگایا جاتا جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں جو فنہ ہونے والی چیزیں ہیں ان سے ضرورت کا تعلق رکھا جاتا ہے ضرورت سے زیادہ محبت نہیں کی جاتی جیسے یہ آیت مشرقین پہ فٹ ہو رہی ہے ان کے جو بطھ ہیں وہ بھی تو ایکسپائر ہو جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں بھائی کتنا خوبصورت بطھ ہو تھوڑے دنوں میں ایکسپائر ہو جائے گا لکڑی کا ہے تو دیمک لگ جائے گی پتھر کا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی چمک خراب ہوگی اس کو ریپیرنگ کے لیے بھیجنا پڑے گا بھائی ہمارا بھگوان ہے اس کی بیٹری ختم ہو گئی ہے یا یہ ہمارا بھگوان ہے اس کی ریپیرنگ کر دو کسی بندے نے آگے ٹانگ ٹھوڑ دی ہے اس کی ٹھیک ہے نا تو اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا تو اس میں شرکی بھی نفی ہے کہ ہمیشہ حقیقی محبت ایسی ذات سکی جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو اور وہ صرف اور صرف اور صرف کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب ستارہ دیکھا ہے تو ستارے کے بعد کیا دیکھا فَلَمَّا رَأَلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي تھوڑی دیر کے بعد چاند نمودار ہوا چودوی کا چمکتا ہوا چاند یہ ستارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا ہَذَا رَبِّي یہ میرا معبود ہے فَلَمَّا أَفَلَا وہ بھی غائب ہو گیا اب یہ نا عبراہیم علیہ السلام ایک ورکشاپ کرا رہے ہیں اپنی قوم کو ٹھیک ہے نا ویسے ہی اگر کہہ دیتے نا کہ دیکھو نہ ستارہ معبود ہے نہ چاند معبود ہے نہ سورج معبود ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ایک عملی مشکر آ رہے ہیں کہ پہلے ستارہ نکلا قوم کو جمع کیا بولا یہ میرا رب ہے یہ بڑا خوبصورت ہے دیکھو ستارہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کیا ہے بھئی یہ غائب کیوں ہو گیا یہ کیسا خدا ہے خدا تو چوبیس گھنٹے ساتھ رہتا ہے یہ کدھر گیا اس کو کیا کہتے ہیں ورکشاپ ورکشاپ میں یہ ہی ہوتا ہے نا ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے عملی تجربہ کروائی جاتا ہے تو ورکشاپ کا ثبوت پیغمبر سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اسی وجہ سے ہم نے ٹائم منیجمنٹ کا کورس نہیں کروایا ورکشاپ کروائی ہے نہیں آرہی میرا خلقہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے پرسوں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے وہ لطیفہ آپ پہ فٹ نہیں آتا لیکن پھر بھی سنا دوں آپ پہ نہیں آتا فٹ لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک چڑیہ گھر میں ایک بندہ گیا نا تو سارے جانور حسرے تھے سوائے ڈنکی کے سب حسرے تھے تو وہ حیران ہوئے یہ کیا مسئلہ ہے بندر بھی حسرہ ہے چیتہ بھی حسرہ ہے شیر بھی حسرہ ہے اور گدہ کیا ہے چپ بیٹھا ہوئے اگلے دن گیا تو صرف گدہ حسرہ ہے باقی سارے جانور چپ بیٹھے ہوئے وہ نے کہا یہ کیا ڈرام ہے تو اس نے چڑیہ گھر کے مالک سے پوچھا اس نے کہا اصل میں لومڑی نے ایک لطیفہ سنایا تھا سب کی سمجھ میں آیا دنکی کی سمجھ میں نہیں آیا دنکی کی آج سمجھ میں آیا ہے کل وہ نہیں حسرہ تھا باقی سب اسرے یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں یہ آپ کے لئے نہیں وہیسی لطیفہ ہے اچھا خیر تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور قوم سے خطاب کر کے فرمایا ہادا ربی یہ میرا رب ہے فلمہ افلا چاند بھی غائب ہو گیا تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں لَإِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ کہ میرا حقیقی رب اگر مجھے نہیں بتائے گا نا کہ کون ہے رب کیسا عجیب انداز ہے نا اگر میرا حقیقی رب مجھے نہیں بتائے گا کہ میرا حصل رب کون ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا میں مخلوق کو خدا بنا لوں گا فلمہ را شمس بازغتا پھر سورج نکلا سورج کا تو جمال ہی کچھ اور ہے اس کی تو آپ آنکھیں ٹکائی نہیں سکتے اس کو فلمہ را شمس بازغتا قال ہادا ربی ہادا اکبر یہ تو بہت بڑا ہے فلمہ افلت لیکن سورج بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور بالاخر وہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو پھر قوم سے کہنے لگے یا قومین فلمہ افلت قال انی بری ام مما تشرکون اے میری قوم تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں اور انی وجہتو وجہی للذی فطر السماواتی والارض حنیفا وما انا من المشرقین میں اپنے رخ کو پھیر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں تحجد میں جب اٹھے نا تو تحجد کی نماز سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے انی وجہتو وجہی للذی اپنا رخ میں صرف اس ذات کی طرف پھیر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے صرف اسی کی طرف رخ پھیرتے ہیں اور یہ نہیں کہ ادھر بھی تو ادھر بھی ایسا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی محبت سے سمجھایا ان کے والد جو تھے بھت بنا کے بیچا کرتے تھے اچھا یہ بات یاد رکھیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آذر جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے اسی سے بہت سے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں خاص طور پر جو گرین چینل والے ہمارے بھائی ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں نہیں گئے اور اسی طرح وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر کے والد مشرق نہیں ہو سکتے اور دلیل یہ دیتے ہیں یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تو کہتے ہیں والد سے یہاں کیا مراد ہے چچا چچا کو بھی مجازن اببہ کہہ دیا جاتا ہے اور دلیل میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں اس پر ان روایتوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ آذر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھا تو مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات غلط ہے آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے چچا نہیں تھے رہا مسئلہ علامہ جلال الدین سیوتی کا تو علامہ جلال الدین سیوتی ایک اکیلے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے باقی لاکھوں نے یہ نہیں لکھا سب نے ان کو اببہ ہی لکھا ہے تو یہ دلیل کا جو ہے نا عجیب ٹیکنیکل اسٹائل ہوتا ہے آج کل کہ ایک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور باقی جو ساری دنیا دوسری طرف جا رہی ہے اس سے چشم پوشی سے کام لیا جا رہا ہے تو دنیا میں صرف ایک مفسر ہی ہے ایک محدث تو نہیں پیدا ہوئے نا قرآن کی تفسیریں تو سیکڑوں تفسیریں ہوئی ہیں درجنوں تفسیریں ہیں کسی مفسر نے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی دوسری بات یہ کہ حافظ جلال الدین سیوتی نے جو روایتیں ذکر کی ہیں ان میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے کوئی بھی صحیح روایت نہیں بالکل قریبہ موضوع ہیں منگھڑت روایتیں اور قرآن میں جو اللہ نے بار بار باپ کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت یعنی ابراہیم کے والد کے لیے تو قرآن کے لفظ کو اپنے ظاہر سے پھیرنا کمزور روایتوں کی بنیاد پر یہ قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے قرآن میں ایک نوعیت کی تحریف ہے قرآن کے جو الفاظ ہیں نا وہ تو تواتر سے ثابت ہوتے ہیں اگر ہم اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو اپنے ظاہر سے ہٹانا شروع کرتے ہیں پھر تو کہیں کا کچھ کا کچھ ہر آیت مشکوک ہو جائے گی ہر آیت مشکوک ہو جائے گی بلکل ایسے ہے جیسے یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ یوسف علیہ السلام کے والدین جب آئے تو ان کو تخت پر بٹھایا اور بھائی سارے سجدے میں گر گئے تو یہاں بعض لوگوں نے کہا ہے وہ ان کی جو والدہ تھی وہ ستیلی تھی یا بعض نے کہا ہے وہ اصل میں خالہ تھی ان کو والدہ کہہ دیا گیا بھائی کیوں خالہ تھی کیوں ستیلی تھی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ والدین تھے تو والدین تھے نا بھائی تو ایسے کمزور روایتوں کی بنیاد پر یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے اصول ہے یہ قرآن مجید کی ایک ویلیو ہے ایک اہمیت ہے جب وہ کوئی لفظ کہتا ہے تو اس کا وہی مطلب ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل قائم نہ ہو اور حافظ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالی یقیناً محدث تھے مگر ان کے بارے میں محدثین کا متاخرین کا جو بعد والے ہیں ان سے ان کا اجمع ہے کہ وہ روایتیں پیش کرنے کے معاملے میں متساحل ہیں متساحل سمجھتے ہو ذرا کیا ہیں چشم پوشی سے کامل تھے جانے دو تو اس لئے ان کی پیش کردہ روایتیں قابل اعتماد نہیں ہیں یہ ہوتا ہے بعض علماء بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں مگر وہ روایات پیش کرنے میں زیادہ مضبوطی سے کام نہیں لیتے حالانکہ وہ علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی کی کتاب تدریب الرعی جو مدارس میں پڑھا ہی جاتی ہے حدیث اصول حدیث پر وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن بس ان کا مزاج ہوتا ہے اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت پیار سے سمجھا یا ابتی اے میرے ابا رحمان کی طرف سے عذاب نہ آجائے کہیں آپ کے اوپر آپ رحمان کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو سورہ مریم میں پورا رکوع ہے اس پر بہت سمجھایا بہت سمجھایا مگر ابراہیم علیہ السلام کے والد تیار نہ ہوئے دھمکیاں دینے پر آگئے لَعَرْ جُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَا پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا میں تجھے کیسی دھمکی ہے ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں اور دوسری طرف سے پتھر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایک طرف سے پھول برس رہے ہیں یابتی ہے میرے پیارے ابا میرے پورا رکوع ہے آپ جا کے پڑھیں سورہ مریم میں لیکن جب دھمکی ملی ہے تو ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم کہتے ایک تو میں تمیز سے بات کر رہا ہوں دیکھو ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے میں سمجھا سمجھا کہ تھگی ہوں مگر ان میں عقل ہی نہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھا سنا کہ تھگی ہوں سمجھ میں نہیں آ رہی میں نے تو اس دن در سنا دی کھری کھری میں نے کہا آپ پڑھے رہتے ہو تو میں نے کہا یار نماز نہ پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا بت پرستی کرنا بولو بھائی وہ زیادہ بڑا گناہ ہے اور بت پرستی زیادہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کو بنا کے باقاعدہ بیچنا یعنی بت پرستی کو فروغ دینا یہ تو اور بڑا گناہ ہے دوسری بات میں نے کہا آپ جتنے پکے نمازی ہو آپ زیادہ پکے ہو یا ابراہیم علیہ السلام زیادہ پکے تھے بولو نا اور آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا تو دو انتہاؤں کا مقابلہ ہوا ہے اللہ کے خلیل کا اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا اس وقت روح زمین پر اللہ کے سب سے بڑے خلیل کون تھے ابراہیم علیہ السلام اور مقابلے میں اس وقت روح زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن کیونکہ بت بنا کے باقاعدہ بیچ رہے ہیں لیکن اس موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھی سخت جملہ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کیا اس میں جہاں بدپرستی کی مخالفت ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے وہاں باپ کا احترام بھی سکھایا ہے دوسری بات بیٹا جب اپنے باپ سے کوئی مخالفت کرتا ہے کسی چیز کی تو اس میں بیٹے کی رائے میں غلطی کا امکان بھی تو ہوتا ہے نا ہو سکتا ہے بیٹے کی رائے غلط ہو یہ اببہ کی رائے صحیح ہو اور اگر مان لیا کہ بیٹے کی رائے صحیح ہے اببہ کی غلط ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اببہ کو بیٹے کی رائے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور وہ اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوں جب ہم میں سے کسی کا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو تو یہ بھی تو امکان ہے کہ اببہ صحیح ہوں اور یہ بھی امکان ہے کہ میں صحیح ہوں لیکن وہ اتنا معاملہ پیچیدہ ہو کہ اببہ اپنے آپ کو بیچارے صحیح سمجھ رہے ہو جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو بات کر رہے تھے اس میں سو فیصد ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور اببہ سو فیصد غلطی پر تھے اور سمجھ بھی رہے تھے کہ میں کس پر ہوں غلطی پر کیونکہ اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ یہ بیٹا کیا کہہ رہے تو اتنی واضح بات میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے سخت جملہ والد کے خلاف بولو نہیں نکالا نرم نرم لہجہ سمجھا رہے ہیں محبت سے سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اور آگے سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں جبکہ ہم میں سے کسی کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو تو معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا ممکن ہے ہم غلطی پر ہوں وہ کس پر ہوں صحیح پر ایسے موقعے بے بتتمیزی کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا باپ کے ساتھ بولو بھائی یہاں کیا کرنے آئے ہیں بھائی آپ لوگ بتائیں نا سیکھنے آئے ہیں نا میں بھی سیکھنے کے لئے باتیں کر رہا ہوں تاکہ اللہ میرے والد تو دنیا میں نہیں ہے تو میں اس لئے اس لئے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ مجھے ان کے لئے دعا کی توفیق مل جائے کہ مجھ سے اگر کوئی کتاہی ہو تو مسلمان کے لئے اللہ نے کتنا زبردست راستہ رکھا ہوئے کہ بھئی اگر زندگی میں کوئی کتاہی ہوئی تو موت کے بعد ان کے لئے استغفار کی کسرت کرو اور ان کے لئے صدقات و خیرات کرو یہ کتنا بڑا اللہ نے آپشن رکھا ہوئے مسلمان کے لئے تو مایوس ہی نہیں رکھی تو میں بھی اس لئے یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی سمجھے ماں کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو توبہ استغفار کا دروازہ کھولا ہوئے اللہ نے ان کے لئے صدقات و خیرات کرو یہ سال سواب میں لوگ قرآن خانیوں پہ زور لگاتے ہیں زیادہ یاد رکھو میں اس قرآن خانی اسال سواب کے لئے جائز نہیں ہے انفرادی طور پہ قرآن پڑھنا جائز ہے اجتماعی طور پہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لئے بلانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ عبادت میں اگر اجتماع ثابت نہ ہو تو پھر اجتماع کرنا یہ بدد بن جاتا ہے یہ سال سواب کے لئے اجتماعی قرآن خانی صحیح نہیں ہے میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں بہت سے کہتے ہیں یہ دیوبندی نہیں ہے بہت سے کہتے ہیں یہ پنچپیری ہے بہت سے کہتے ہیں یہ پتہ کیا ہے یہ بہت سے کہتے ہیں بہت سے میرے بیان نہیں سننے آتے ہیں اس چکر میں جو مردی بول دو آئی بات سومن میں میرے اقابر مجھے ایک دفعہ پنجاب سے کسی نے فون کیا آپ سنائے ہیں کہ آپ تو کون سے فرقے میں چلے گئے ہیں حجیب حجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ تو آپ ذرا اپنا شجرہ بیان کریں روحانی میں نے کہا میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا نالائق شاگردوں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ حضرت مولانا عبدالغنی پھلپوری کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے خلفہ میں سے ایک تھے اور حضرت مولانا عبدالغنی پھلپوری مولانا عشرف علی تھانوی کہ اجل خلفہ میں سے ایک تھے بہت بڑے خلفہ میں سے تو مولانا عشرف علی تھانوی کا تک میں نے سلسلہ پہنچا دیا نا اب اگر کوئی جو ان کو سمجھتے ہو وہ کیا سمجھو ہم کو سمجھو ہم وہی ہیں بھائی وہ بھی یہی کہتے تھے وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں نا لوگ پبلک کہتے ہیں ہم نے ماننا نہیں ہے تو انہوں نے وسیعت کی تھی مولانا عشرف علی تھانوی نے کہ میرے مرنے کے بعد اجتماعی قرآن خونی نہ کی جائے ان کے موائز میں لکھا وا ہے وسیعت کر کے گئے تھے میرے مرنے کے بعد میرے عصال سواب کے لیے اجتماعی قرآن خونی نہ کی جائے آئیے بات سمجھ میں کہ نہیں آئیے انہوں نے وسیعت کی تھی تو وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں تو اجتماعی طور پر نہ کی جائے کہاں سے کیا بات چلی تھی یار کدھر چلی گا وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں میں کہہ رہا تھا عصال سواب اگر کرنا ہے تو انفرادی عبادت کرو اور جو چیز منصوص ہے نا حدیث میں اس کو کیوں فالو نہیں کرتے حدیث میں صدقات و خیرات کا ذکر ہے اس پہ زیادہ زور لگاؤ دیگوں پہ نہیں دیگ الگ چیز ہے صدقات و خیرات الگ چیز ہیں دیگیں ہوتی ہیں شادی بیامیں ولیموں میں خوشی میں میتوں پہ دیگیں نہیں ہوتی صدقہ کرو صدقہ چپکے سے اپنی ماں کے اپنے باپ کے سواب کے لیے کسی غریب کو پیسے پکڑا دیا کرو کسی مدرسے میں دے دیئے مسجد میں لگا دیئے پوہاں کھدوا دیا پیسے خرش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کا مسلمان روکڑا خرش کرنے کے لیے قائد عاظم سے ویسے بڑی محبت ہے ٹھیک ہے نا لیکن قائد عاظم خرش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس نوٹ پہ قائد عاظم بنے ہوئے وہ اتنی محبت ہے کہتے ہیں یہ ہم اپنے سینے سے قائد عاظم کو لگا کے رکھیں گے تو قائد عاظم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سینے سے لگا کے رکھو قائد عاظم نے بھی تو یہ کہا تھا نا قوم کی خدمت کرو تو بھئی کرو نا خدمت تو کیا کہہ رہا تھا میں والدین کی جو ہے نا اگر کوتاہی ہو گئی ہے تو تلافی ہو سکتی ہے لیکن اگر زندہ ہیں تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بتا دیا کہ اتنے نیک آدمی ایک طرف اور اس کے مقابلے میں اللہ کے اتنے بڑے دشمن لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کون ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے تو اب بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تو اپنے باپ کا احترام کیا کرو اللہ کے بندے پہلے یار میرے اببہ بڑے ہو گئے ہیں جی بس الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں اتنی بری بری گالیاں والدہ کو دیتے ہیں مجھے بھی دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کیا میں نے کہا بھائی اتنے بڑے ہو گئے ہیں اببہ کی عمر کتنی ہے گئے رہے ساٹھ سال میں نے کہا کتنی زندگی رہ گئی ہے برداشت کر لو اب ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ساٹھ سال میں میں نے کہا دے دیتے ہیں تو اب چھوڑ دو کہہ رہے ہیں یہ تو بری بات ہے میں نے کہا بری ہے لیکن اب آپ اس کو صحیح نہیں کر سکتے ہاں اببہ کی اببہ زندہ ہوتے نا وہ آتے میرے پاس یعنی آپ کے دادا آتے بولتے میرا ساٹھ سال کا بیٹا ایسے میں ان کو گتر لگاؤ دادا زندہ ہوتے اس لئے کہتا ہوں جلدی شادیاں کرو اللہ کے بندو دادا بن جائے کرو جلدی عمر میں دادا کا اپنا مزہ ہے خدا کی قسم باپ بننے کا وہ مزہ نہیں جو دادا کا مزہ ہے باپ بننے میں نقصان ہے خود پالنا پڑتا ہے بچہ اور دادا بننے میں فائدہ ہے کہ بچہ آپ کا ہے پالے گا کون اس کا باپ پالے گا پھر ہی کے مزے ہیں دادا کے بچوں سے دادا کو جتنی محبت ہوتی ہے باپ کو تھوڑی ہوتی ہے نانا کو دادا کو جو اپنے نواسوں سے پوتوں سے محبت ہوتی ہے وہ باپ کو نہیں ہو سکتی تو دادا اور نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ان کی عورتیں بوڑی عورتیں گڑیاؤں سے کھیلتی ہیں گڑیاؤں سے کتوں سے کھیلتی ہیں ہمارے ہاں ما شاء اللہ ہمارے نانا تھے اتنے سارے پوتے نواسے ان کی گود میں آگے بیٹھتے تھے ایسے خوش ہوتے تھے اور جہاں کسی بچے نے پشاپ کیا فوراں پکڑا دیا یہ لوگیں اس کو اب دیکھو ذمہ داری نہیں لیتے دادا نانا کے پشاپ کیا یہ اس کو بیٹے کو پکڑا دی چل بھئے اس کو لے کے جا بیمار ہو گیا چل بھئے اس کو ہسپیٹل لے کے جا تو دادا کو فری کے مزے ملتے ہیں تو اس لئے جلدی جلدی دادا بن جاؤ آپ کوشش کرو گے کیا نہیں کرو گے تبلیخ والے کہتے ہیں اب نام لکھوا اسے روزے کیلئے تو میں بھی نام لکھوا رہا ہوں کون کون ہے بھئی جلدی جلدی سے دادا اور نانا بننے کی اور خواتین کے لئے بھی ہے جلدی سے نانی بن جائیں جلدی سے دادی بن جائیں نانی کے بھی کیا زندگی ہوتی ہے ہمیں اپنی دادی یاد ہیں کیا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی ہمارے گھر پہ مسلح پہ بیٹھی رہتی تھی ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں تھا بس جو آ رہے دیکھ رہی ہیں کون آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں دادی کا کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا صحت اچھی تھی بس ہر وقت ریس کرتی تھی جو بھی گیٹ سے آیا کہاں سے آ رہے ہیں سنتی اونچا تھی ہم ان کو چیخ کے بولتے تھے وہاں سے آ رہوں تو پھر میں نے حل تلاش کیا میں نے کہا یار جب بھی کمرے میں داخل ہو دادی کو اطلاع دینی پڑتی ہے نکلتے میں بھی دینی پڑتی ہے سنتی بھی اونچائیں ہم کرولنگ کر کے جاتے تھے پھر دادی کا تخت تھا اس کے پیچھے سے کرولنگ کر کے ایسے چھو بڑے مزے تھے بھائی اس کے خدا کی قسم جس گھر میں بوڑا نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں ہے تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے تباہ کر دیا ہے تمہارے فیملی سسٹم کو برباد کر دیا ہے گھر جو ہے یہ جھوپڑیوں سے گھر جو ہے یہ ٹائلوں سے اور فانوسوں سے نہیں بنتا گھر افراد سے بنتا ہے گھر میں افراد ہونے چاہیے تبی رمضان کا بھی مزا ہے تبی عید کا بھی مزا ہے تبی شادی بیعہ کا بھی مزا ہے تبی غم کا بھی مزا ہے غم میں بھی سب شریک ہو جاتے ہیں کہاں تمہیں یہودی لے کے جا رہا ہے دو بچے ہی اچھے دو بچے ہی اچھے کدھر کو تم جا رہے اور دیر سے نکاح کر رہے ہو نہ دادا بن رہے ہو نہ نانا بن رہے ہو تو وہ بندہ آیا ہے نا میرے اببا صحیح نہیں چل لے تو میں نے کہا آپ کے میرا دل چاہا کہ ہم اس قبولوں کے دادا ہوتے نا تو وہ آتے تمہیں شگاہ اب اببا کو کیا کر سکتے ہو بھائی اببا کے لئے دعا کرو محبت سے پیار محبت سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اسی طرح نصیت ہو ماں کبھی یہی معاملہ ہے ماں کبھی یہی ہے ماں سے بھی آپ کو بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے ماں سے بھی بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے تو اور اخلاق کے معاملے میں ماں کا حق اللہ نے باپ سے تین گناہ زیادہ رکھا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ تعظیم شریعت میں باپ کی زیادہ ہے تعظیم اور نرم لہجے سے بات کرنے میں ماں کے ساتھ اخلاق کی ویلیو زیادہ ہے تعظیم کا مطلب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی والدہ آئیں آپ احترام میں کھڑے نہیں ہوئے غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے باپ آیا احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہ زیادہ غلط ہے تو حسن اخلاق میں ماں کا مقام زیادہ اور تعظیم میں باپ کا تعظیم میں باپ کا اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور سربراہ کی ہمیشہ تعظیم زیادہ کیونکہ جس کی جو امیر ہوتا ہے نا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو اس کی سنی نہیں جائے گی نہیں ہے یہ بات سمجھنے اس کی اگر تعظیم نہیں ہوگی تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہوگی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اس کا احترام زیادہ ہو ورنہ اطاعت نہیں ہوگی تو سارا نظام ہمارا تلپٹ ہو گیا ہے پتہ نہیں چلتا گھر کے سربراہ امہ ہیں کے اببہ ہیں بھائی ہے یا چچا ہے بعض دفعہ اببہ امہ کو پتہ نہیں ہوتا ایک خلیفہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے گھر میں ٹھیک ہے نا ایک بھائی تو جو اببہ ہیں وہ اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھیں اور باقی لوگ باور کرائیں کہ آپ ہمارے کیا ہیں سربراہ ہیں اببہ کسی کو خلافت دے دیں تو ایک الگ بات ہے بعض دفعہ اببہ کہتے ہیں یہ والا جو بیٹا ہے نا میرا اچھی سے پوچھو ہمارے محلے میں پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے ان کے ماشاءاللہ بچے بہت تھے اللہ نے بڑی اولاد دی ان کو تو جب وہ بچے بڑے ہو گئے گھر بڑا ہو گیا ان کا تو اب انہوں نے سارے کام تقسیم کیے ہوئے تھے تو وہ بتاتے تھے یہ وزیر خزانہ ہے یہ وزیر اطلاعات و نشریات ہے ایک بیٹے کو نہ کہتے تھے کوئی بھی گھر میں شادی بیا غم ہو تو اطلاع کون دے گا یہ یہ وزیر اطلاعات و نشریات یہ وزیر خزانہ ہے ایسے سارے وزارتیں انہوں نے بانٹی ہوئی تھی خود پیڑے کھا رہے تھے بیٹھ کے خود کیا کر رہے تھے پیڑے کھا رہے تھے بیٹھ کے تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا سمجھایا نہیں مانے باپ نے بلاخر کیا کہا لار جمنک پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا سلام علیک اتنی بڑی دھمکی بھائی قتل نہیں پتھر سے مار کے پتھروں سے اتنی بڑی دھمکی اللہ کے خلیل ہیں ذرا بھی تو تکبر نہیں کر رہے کہ اے میرے اببہ آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں میرا کیا مقام ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں سلام علیک آپ پر سلامتی ہو ساستغفر لکا ربی دنیا میں تو مایوس ہو گیا لیکن آخرت سے مایوس نہیں ہوا اللہ سے میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا انہو کان بی حفیہ وہ آپ پر مہربان نہ ہو مجھ پر تو مہربان ہے نا تو میری مجھ پر مہربانی کی وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا اس سے ایک اور مسئلہ لو گیا عصال سواب کا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے عمل الانسان ما تمنا عصان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ خود کرتا ہے لہذا آپ کسی اور کے لئے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے عمرہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے جو کروگے اس کا سواب آپ کو ملے گا دوسرے کو آپ کے عمل کا سواب نہیں ملے گا اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ آپ کو آپ کے عمل کا سواب ملے گا نا یہ تو ثابت ہو گیا نا تو آپ جو چاہ رہے ہو اپنے عمل سے وہ کس کو ملے گا آپ کو تو جب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس کا سواب فلاں کو مل جائے تو آپ کو ملنا جب ہی ہوگا جب اس کو مل جائے نہیں آئی بات اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی میرے پاس آتا ہے اور مجھے کہتا ہے آپ جو چاہو گے وہ میں کروں گا لیکن اس کی میں نہیں مانوں گا ایک بھی لیکن آپ جو کہو گے نا وہ میں کروں گا لیکن جو غفار بھائی ہے نا مجھے پسند نہیں ہے وہ اس کی میں نہیں مانوں گا تو میں کہتا ہوں کہ میری مانو گے آپ کہتے ہیں ہاں آپ کی مانوں گا میں کہتا ہوں پھر ایک بات اس کی مان لو یہ والی آئی بات سمجھیں اگر میری مانتے ہو تو میرا یہ آرڈر ہے کہ یہ والی بات اس کی مان لو تو یہی فلسفہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تو اسی وجہ سے قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر رہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اببہ کو اس کا ثواب مل جائے تو ہم جو کر رہے ہیں ہمیں وہ ملے گا نا تو ہمارا ملنا کیا ہے کہ ہمارے اببہ کو مل جائے لیکن پھر بتا دوں اس آل سواب میں جو منصوص ہے وہ کیا ہے صدقات و خیرات صدقہ خیرات پر زیادہ زور لگایا کرو خیر تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ پر مہربان نہیں ہے لیکن مجھ پر تو ہے تو میں اللہ کے جو مجھ پر رحمتیں ہیں وہ میں آپ کے حق میں کیش کراؤں گا لیکن اللہ نے پھر قائدہ بیان کر دیا کہ یہ صرف مسلمان کے حق میں تو ہو سکتا ہے مشرق کے حق میں یہ قائدہ نہیں ہے ہم پر جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ رحمتیں ہم کسی دوسرے مسلمان کے حق میں تو کیش کرا سکتے ہیں غیر مسلم کے حق میں کیش نہیں کرا سکتے جیسے کوئی مسلمان ہے جس کو عذابِ قبر ہو رہا ہو اور وہ بخشش کے لائق نہیں ہیں لیکن اگر اس کے لوہاہقین میں کوئی اس کے لئے خوب مغفرت کی دعا کرے کوئی نیک برہزگار آدمی تو اللہ کو اس پہ ترس تو نہیں آرہا لیکن اس پہ تو ترس آئے گا نا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں یہ تو ثابت ہے حدیث مسلمان بالاخر ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلیں گے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھوڑی نکلیں گے وہ کیوں نکلیں گے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے ان کا بھی کیا ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا اب اس سے آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے چلو نکل جائیں گے تو چلے جائیں جہنم میں تو جہنم میں تھوڑے دن بھی وہاں کہا تھوڑا بھی بہت ہے بھائی پاگل جیسے کہتے ہیں نا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے کہتے ہیں نا وہ ایک آدمی ہے نا اس نے کہا یہ تھوڑا سا پاگل ہے اس نے کہا یہ تھوڑا سا نہیں ہے جو تھوڑا سا ہے وہ بہت پاگل ہے کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اور اس کی تھوڑے ہی مدد بھی بہت زیادہ ہے اس لئے دور رہنا چاہیے تو اللہ نے ایک رحمت رکھی ہے کہ بالآخر ایمان والے توحید پر سے ایک نہ ایک دن نکل جائیں گے لیکن جو مشرق ہے چاہے وہ نبی کے نام پہ کچھ بھی کر لے وہ جہنم کی آگ سے نہیں نکلے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دھمکی ملی ہے تو کیا فرمایا سا استغفر لکا ربی انہو کان بی حفیہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے تو میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا اب ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ سے باپ سے وعدہ کیا تھا تو مغفرت کی دعا مانگ لی اللہ نے پھر کیا کر دی پابندی لگا دی کہ مشرق کے لئے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے لیکن پھر ایک اور سبق ملتا ہے کہ باپ نے پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَحْجُرْنِ مَلِيَّا مجھے چھوڑ دو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے کیونکہ وہاں رہنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے ممکن نہیں تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ میں اور بیٹے میں بہت زیادہ اختلافات اگر ہو رہے ہوں اور اتنی نوعیت کے ہو گئے ہوں کہ باپ تو دین پہ نہیں آرہا لیکن اس گھر میں رہ کر بیٹے کے لئے اپنا دین بچانا مشکل ہو گیا ہے تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ دے لیکن باپ سے حد تل امکان رابطہ رکھے ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں بنتی نہیں تو ہم پھر کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ کیونکہ آپ اس میں اتنا ایک دوسرے کا سر پھٹولنا پھٹولنا برداش ابراہیم علیہ السلام جیسی برداش بھی تو نہیں ہے نا تو بڑی مسئیبت سے بچنے کے لئے کیا کہا جاتا ہے چھوٹی مسئیبت کو اختیار کرو بعض دفعہ باپ بیٹوں میں ایسی چپکلش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے اور بعض دفعہ باپ کی طرف سے بھی بڑی زیادتی ہوتی ہے وہ بات بات پہ بیٹے کو تانہ دینا بلا وجہ اس کو ٹورچر کرنا اس کے ہر اچھے کام میں بھی عیب نکالنا تو پھر وہ توقع یہ رکھتے ہیں بیٹے سے کہ بیٹا جو ہے نا وہ ویسے ہی چلے جیسے ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے چلنا تو ویسے ہی چاہیے ختم ہو گئی اس لئے ہم باپوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی ذرا ہاتھ ہلکا رکھو کیا کرو ذرا محبت سے پیش آؤ تھوڑا سا برداش والی پولیسی اختیار کرو تمہارا ہی بچہ ہے بھاگ جائے گا تو کیا ہاں سے لے کر آوگے ایک تو ہوتے ہی ایک دو ہیں آج کل وہ بھی بھاگ گیا ٹھیک ہے نا مسئلہ خراب نہیں ہو جائے گا تو اس لئے ایسا نہ ہو کہ کوئی اببہ یہاں بیٹھے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن کے اب جا کے بیٹے کو دھمکیاں دینا شروع کریں تجھے تو پتروں سے مال کی حراک کروں گا تو نکل یہاں سے تو وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بہت مشکل ہے کہ اس زمانے میں چل پڑے تو تھوڑا سا کمپرومائز بولو نا بھائی کرنا چاہیے گھر جوڑنے کے لیے تھوڑا سا اببہ کو بھی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے ایک صاحب نے کیا کیا کھولے آم اپنے بیٹے کو جا کے سب دوستوں کے سامنے کھیچ کے تھپڑ لگایا بیٹا آکڑ گیا میں یوں کر دوں گا اببہ نے میری بیستی کی ہے تو ہم نے بیٹے کو سمجھایا بھائی آپ غلط کر رہے ہو اببہ نے اگر مار دیا کوئی بات نہیں آر برداشت کر لو لیکن ہمیں یہ حساس ہوا کہ اس زمانے میں باپ کو ایسا نہیں کرنا جوان بیٹے کو سب کے سامنے مارنا اس سے بیٹا باغی ہو جاتا ہے اس لیے مناسب نہیں ہے ہاں بعض اہلِ ذرف ہوتے ہیں بیٹوں میں جو سب کے سامنے بھی مار کھا لیتے ہیں ہمارے قریبی رشتدار ہیں کیپٹن بن گئے تھے وہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اببہ نے آکے بھری محفل میں زور سے ایک تھپڑ لگایا ہوں دوستوں کے سامنے ایک لفظ انہوں نے زبان سے نہیں نکالا دو آنسوں ٹپ کے کچھ بھی نہیں کہا کیوں نہیں کہا کہ بھئی باپ ہے یار ورنہ آج جوان آدمی کتنی بیزتی محسوس کرتا ہے نا اس میں تو اس لیے بھائی باپوں کا احترام سیکھو اس سے اللہ دنیا بھی سوارے گا اور آخرت ماں کا بھی احترام اور باپ کا بھی احترام ماں باپ کی خدمت کرنے سے آخرت بعد میں ملتی ہے دنیا پہلے ملتی ہے حدیث سے ثابت ہے یہ دنیا بھی سمر جاتی ہے اور جس نے اپنی ماں کو ستایا یا باپ کو ستایا یہ لکھے لے لو اللہ اس کو دنیا میں بھی پنپنے نہیں دیتے زندگی برباد ہو جاتی ہے اس کی سکون چھن جاتا ہے اس کی زندگی اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے قرآن نے بڑے ہتمام سے بیان کیا اس کو پلے باندھ لو اپنے اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو بھا استعفار کر لو اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے نا تو جلی سے میں واقعہ مکمل کرتا ہوں تو پھر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ قوم کو بولتے رہتے تھے یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو برے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ اس قوم نے کہیں ان کا کوئی عید تھی جس میں وہ ساری قوم نے کہیں جانا تھا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ چلو اب ابراہیم علیہ السلام اگر نہیں جاتے تو بڑا مسئلہ تھا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے رشداروں کی شادی ہو رہی ہے مکس گیدرنگ ہے گانے بجانے ہیں اور آپ نہیں جائیں اس میں کتنی مصیبت ہے لیکن جانا جائز نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایک تو یہ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ مجھے موقع مل جائے گا پیچھے کام کرنے کا تو انہوں نے یہ بہانہ بنایا انی سقیم میں کیا ہوں بیمار ہوں ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں ستاروں میں کچھ بھی نہیں ہے بیماری سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان لوگوں کو یقین دینا لیں کے لیے نا کہ وہ ستاروں پہ ایمان رکھتے تھے اور کہا کہ میں کیا ہوں بیمار یہ جھوٹ نہیں تھا اس لیے کہ میں گویا روحانی طور پہ بیمار ہوں تمہاری ان برائیوں کو دیکھ دیکھ کے ذہنی طور پہ ڈسٹرپ ہوں میں تو یہ جھوٹ نہیں تھا تو ایسا گول مول توریہ کرنا نا مشکل کے موقع پہ جائز ہے ہماری زبان میں ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں ٹوپی کرنا نا آپ کو اسے میں فس گئے ایک بڑی شے ٹوپی لیں اس کے سر پہ پہنائیں جو اس کی آنکھوں پہ بھی آ جائے اور کان بھی کور کر لے اور پھر جہاں چاہیں نکل جائیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی فس جاؤ نا تو ذرا گول مول بات کرو یار کام چلاؤ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا اس کو عربی میں کہتے ہیں توریہ کہ آپ کی بات کا مطلب کچھ اور ان کی بات کا مطلب کچھ اور پھر جب قوم چلی گئی واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ مندر میں جو بت رکھے ہوئے تھے کسی کی ناکھ توڑ دی کسی کے کان توڑ دی سب کو ٹنڈا لنجا منڈا بنا دیا سب کوئی ٹنڈا ہے تو کوئی لنجا ہے سارے ٹیڑے میڑے حجیب سی شکلیں کر دی اور جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کو کچھ نہیں کیا اس کے کندے پہلا کے کلہڑا رکھ دیا اس کے کندے پہلا کے کلہڑا اب جب وہ آئے ہیں واپس عبادت کرنے کے لیے اپنے خداوں کا حال دیکھا بھئی یہ کیا یار وہ لنگڑا ہو گیا اس کے بازو نہیں ہے اس کے کان کٹا وہ نک کٹا حجیب سی شکلیں ان کی ایسے خدا کی تو عبادت کرنے کا دل نہیں چاہے گے جس میں خوبصورتی نہ ہو تو کون ہے جس نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کیا بڑا ظالم ہے تو لوگ کہنے لگے سمیعنا فتن یذکرہم ایک نوجوان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے انقلابی کام ہیں وہ جوانی میں ہو جاتے ہیں بڑھاپوں کا انتظار مت کیا گا سمیعنا فتن ایک جوان ہے یذکرہم جو اکثر ان کا برا تذکرہ کرتا رہتا ہے یقالو لہو ابراہیم جس کا نام کیا ہے ابراہیم پبلک نے کیا کہا فَأَتُو بِهِ عَلَى عَلَى عَيُّنِ النَّاسِ سب کے سامنے لے کر آؤ سب کے سامنے وہ جرم کا اقرار کرے گا اور اس کو سزا ملے گی اللہ تو چاہ رہے تھے کہ سب کے سامنے ہی یہ بات ہو تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سب سننے ایک دفعہ جب کوئی دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور مخلص ہو تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اخلاص کی آواز دنیا کے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں لیکن اس میں اپنا ہر ایک کے لیے حصہ ڈالنا ضروری ہے اللہ پہ نہ چھوڑیں ہمارا جتنا فرض بتتا ہے وہ پہلے اپنا کردار ادا کریں تو ابراہیم علیہ السلام کو لائے گیا پوچھا گیا اَنْتَ فَعَلْتَ حَذَا بِعَلِحَتِنَا یا ابراہیم ابراہیم کیا یہ جو ہے نا بڑا والا ایسے مجھے وہ نا ایسے موقع پہ میں نے چھوٹا بیٹا ہے تو اس نے کوئی غلطی کہیں کسی نے کچھ کی تو میں نے کہا کس نے کی ہے ایسے اشارہ کر رہا ہے اشارہ یوں کر رہا ہے تاکہ اس کو پتا نہ چلے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں چار سال کا بچہ نا تو مجھے یوں کر رہا ہے مجھے بڑی حسی آئی نا اس کی حرکت پہ کہ اپنی بلی کس پہ ڈال رہا ہے اپنا جرم اس پہ ڈال رہا ہے اور ایسے طریقے سے اس کو پتا نہ چلے بچے یہ اشارتیں بہت کرتے ہیں ایسے یوں کر کے یوں ایسے کر کے تو مجھے وہ بالکل وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا ہوگا کس نے کیا یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ جو ہے نا بڑا یہ جو مسٹنڈا مسکرا رہا ہے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے صرف ان کے بھانجے لوت علیہ السلام ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں اس قوم کو اور اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کے بھانجے آپ کے ساتھ تھے پھر آپ کی ایک زوجہ آپ کے ساتھ تھی حضرت سارہ وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی ان سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت سارہ کو لے کے اور حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر لی تو آگے پھر لوت علیہ السلام کا واقعہ ہے پھر اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا کسی قوم کی طرف وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا